ریشن ہسری ونٹ ونٹیمنٹ میں میں ہوں سیدہ بشرا اور آج کا ہمارا موضوع ہے 1905 کا روسی انقلاب 1905 میں روس نے ہر تعلوں مظاہروں اور بغاوتوں کی ایک لہر کا تجربہ کیا جسے اجتماعی طور پر 1905 کا روس انقلاب کہا جاتا ہے اس بد امنی نظار نے کولک دوم کو اکتوبر کا منشور جاری کرنے پر مجبور کیا جس میں شہری ازادیوں اور قانون ساتھ اسیملی دو ماہ کے قیام کا وعدہ کیا گیا تھا روسی انقلاب 1917 میں شروع ہونے والے روسی سلطنت میں سیاسی اور سماجی تبدیلی کا دور تھا اس دور میں روس نے اپنی بادشاہت کو ختم کرتے ہوئے دو کے بعد دیگرے انقلابات اور خونی خانجہ ہی کے سوشلس طرز حکومت کو اپنایا مزدوروں کو اپنے خاندانوں سے دور ہسٹری میں رہنا پڑا نمائے سنتی علاقے پیٹرز برگ اور موسکو تھے عورتوں کو مردوں سے کم تنخواہ دی جاتی تھی سے پچیس سال سے زیادہ عمر کے مردوں کو مورٹ دینے کا حق دیا گیا جنہوں نے مزدور کی تین دن کی عجرت کے برابر ٹیکس ادا کیا 1905 کا روسی انقلاب جیسے پہلے روسی انقلاب کی کہا جاتا ہے 22 جنوری 1905 کو شروع ہوا تھا پھر بڑے پیمانے پر سیاسی اور سماجی بیچینی کی لہر روسی سلطنت کے وسیعہ علاقوں میں پھیلنے لگی بدمنی کا روح بنیادی طور پر زہار شرافات اور حکمران تفقے کے خلاف تھا